یا حبیبی السلام یا نبی السلام یا نبی ناظرین و سامعین زوران ہمیں جوائن کیا احسان یوسف صاحب نے یہ کہتے ہیں السلام علیکم جو علیکم السلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو سمارت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں محمد وسیم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ سیدنا علی المتزا ان کی شان میں کوئی کلام سنا دیں جی ایک کلام ہم نے آپ کو سنا دیا مزید بھی شامل کرتے ہیں اور ہمارے لسنرین نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں سلام علیکم جو علیکم سلام کہتے ہیں کہ سیدنا علی المتزا کرم اللہ وجل کریم مولا علی آپ کے دور خلافت کے متعلق کوئی کتاب کا نام بتا دیں جس کے بارے میں کئی کتب لکھی گئی ہیں تاریخ الخلافہ علامہ جلال الدین سیوتی علی رحمہ آپ کی کتاب ہے یہ عربی میں ہے اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے تو تاریخ الخلافہ اس کو آپ پڑھئے اس میں سیدنا علی المتزا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی اہد خلافت اور اس کی مکمل تفصیل موجود ہیں ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کی عمامتاز احمد صاحب نے انہوں نے سیدنا علی المتزا کرم اللہ تعالی وجل کریم ان کے بہن بھائیوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا ہے جن کے آپ کے علاوہ آپ کے تین بھائی اور تھے اور بہنیں غالباً دو عورتیں دو یا تین بہنیں عورتیں ایک سیدہ امہانی ہیں اور باقی جو ہیں ان کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں تو اور اس کے علاوہ پوچھتے ہیں کیا آپ بلی پاک ہے یا نا پاک جی بلی کا جو جھوٹا ہے یا اس طرح اس کو کراہت فقہہ نے لکھا ہے مکرو لکھا ہے تو اس وجہ سے اس کا جھوٹا یا ان چیزوں سے بچنا چاہیے عبرار احمد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا کہتے ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ کی ولادت با سعادت کا تو علم ہو گیا سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام ان کی ولادت با سعادت کس دن ہوئی کب ہوئی جی سیدنا امام حسن علیہ السلام بڑے ہیں ان کی ولادت میں مختلف اقوال لیکن راجع قول جس پر زیادہ امت کا فقہہ علامہ کا ان کا یہ اس پر اتفاق ہے وہ تین ہجری ہے اور اسی طرح سیدنا امام حسن علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ چار ہجری یا پانچ ہجری تو یہ ان کے صالح ولادت ہیں عبدالستار صاحب نے ہمیں جوئن کیا اور یہ کہتے ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کا یہ قول ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو یہ کس شر کی بات ہے ہو رہی ہے جی اس میں میں نے یہ قول ان کا نہیں پڑھا اور ایسے بھی بعض وقت منصوب کر دیا جاتا ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے تو باقی عام طور پر یہ بات ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر آپ بھلائی بھی کر رہے ہیں تو پھر پھر بھی اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے ناظرین و سامعین ہمیں جوئن کیا عرشت صاحب نے یہ کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ جل کریم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو سب کو خیر مبارک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے ہمارے لئے سب ہی مسلمانوں کے لئے عالم اسلام کے لئے اس کو سربلندیوں کا وسیلہ بنائے ندیم اقبال صاحب ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ ہمارے لئے دعا فرما دیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو ہمیں سب مسلمانوں کو دین و دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں بلائیاں عطا فرمائے سلمان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ صدقہ گوش کے علاوہ کسی چیز کا بھی دیا جا سکتا ہے جی بالکل دیا جا سکتا ہے بلکہ میں یہ سمجھوں گا جو قرآن مجیفر خان حمید میں بھی فرمایا کہ سب سے اچھی چیز کا صدقہ دیا جائے اور خصوصاً اگر پیسے ہی دے دیا جائیں جو مستحق ہے اس کو کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے کوئی ضرورت مند ہے اس کو پیسے دے دیجئے اور وہ اپنی ضرورت کی جو چیز اس کو ضرورت ہے وہ خرید لے یہ زیادہ بہتر ہیں عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ سیدونہ امام حسن حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ بھی بتا دیں جی میں احس کرتا ہوں سیدونہ امام حسن علیہ السلام پندرہ رمضان المبارک تین ہجری ولادت باس آعدت اور سیدونہ امام حسین علیہ السلام پانچ شعبان المعظم چار ہجری آپ کا یوم ولادت باس آعدت ہے جمیل احمد صاحب نے ازان کے وقت پوچھا کہ ہم سائی ڈیک چلاتے ہیں اس پر ہم نے پچھلے پروگرامز میں آپ کو تفصیلی جواب ارز کر دیا تھا آپ اس کو سمارت بھی کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ماملہ وماکانا صلاتوہم عند البیتی اللہ مکاہم وتصدیہ اللہ نے فرمایا کہ جو کفار تھے وہ ان کی نماز صرف یہ ہوتی تھی کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے یعنی خلل اندازی کا باعث بنتے تو بس یہ کفار سے مشابہت والا طریقہ اس سے بچنا چاہیے بہت برا معاملہ طریقہ ہے علی مغل صاحب نے کہا سب عظیم ہستیوں کو سلام جی بالکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام نسبتوں کو سلام ناظرین و سامعین آج تیرہ رجب المرجب سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ کا یوم ولادت با سعادت تو بہت خوشیوں کا دن اور اسی نسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں تلاوت قرآن مجیف رقان حمید کریں درود پاک کی محافل سجائیں اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ وجہ الكریم کی مناقب پڑھیں اسی طرح اللہ کی پاک بارگاہ میں سربس وجود ہوں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو تمام عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کشمیر فلسطین یمن شام عراق اوغانستان انڈیا تک میں ظلم کا شکار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ظلم سے ازادی عطا فرمائے آمین ناظرین و سامنے آپ کے سوالات کے جوابات اور وزائف یوٹیوب چینل یاد الہی سے یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمیٹس بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے